سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 417 417 آج کا لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے معمول معمول باتو پر غصہ ہو جاتے ہیں اس کے لئے خاص طور سے شہروں کو غصہ آتا ہے بعض مرتبہ ریوست کرنٹ بھی ہوتا ہے خواتین اور بیویوں کو بھی غصہ آتا ہے تو اب ایک حدیث سن لیجئے غصہ پی جائیے جون سے ہور چاہیے لے لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنا غصہ اتارنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی ضبط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل ابن امان سے پر کر دیتا ہے جو شخص باوجود موجود ہونے کے شہرت کے کپڑے کو توازو کر کے چھوڑ دے اسے اللہ تعالیٰ کرامت اور عزت کا جوڑا قیامت کے دن پہنائے گا اور جو کسی کا سر چھپائے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بادشاہت کا تاج پہنائے گا یہ حدیث بکھر مطی جل چار صفحہ ون فورٹی فائی پر ہے اوپر کی کتابوں میں ابو دعود میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص باوجود قدرت کے اپنا غصہ ضبط کر لے اسے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ یہ جنت ہے سامنے دکھ رہی ہے جون سے لڑکی تجھے پسند ہو پسند کر لے اس سے شادی کر لے اختیار دے گا کہ جس ہور کو چاہے پسند کر لے یہ روایت بھی بکھر مطی جل چار صفحہ ایک سو پیتالیس پر ہے تفسیر ابن کسیر جلد ایک صفحہ چار سو اٹھاون پر ہے اس لئے غصہ پی جائیے کہ کوئی بھی چیز ایسے ہو گھر کے اندر تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آدم جائے گھر سے باہر نکل جائے عورت جائے یہ خاموش ہو جائے خاموش ہونے سے کئی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں مصبت کا تذکرہ کرنے سے مصبت بڑھتی رہتی ہے غصہ آئے تو عورد من اللہ ابن الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے آپ دروشری پڑھ لیجیے پانی پی لیجیے بہت غصہ آئے تو غسل کر لیجیے اور خاموش ہو جائیے بس پانچ منٹ کا کام ہے پانچ منٹ خاموش رہیں گے تو گھر آباد رہے گا اور جہاں آپ نے بولنا شروع کیا دیوی نے بولنا شروع کیا بات بڑھتے بڑھتے جائے پھر معاملہ آخر تک پہنچتا ہے اور پورا گھر اجڑ جاتا ہے بچے بھی اجڑ جاتے ہیں بچیاں اجڑ جاتی ہیں اس لیے غصے سے اپنے آپ کو بچائیے یہ شیطان کی رگوں میں سے ایک رگ ہوتی ہے یاد رکھنا غصہ تو آتا آدمی کو لگ غصہ آنا یہ کمال نہیں ہے غصے کو پی لینا یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ ہر فرد امت کو غصہ پینے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہم مرزقنی طیبا وستعملنی صالحا اے اللہ مجھے پاک صاف روزی دے اور مجھے اپنے دین کے کام کے لیے قبول کر اچھے کاموں کے لیے قبول کر یہ دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی یہ دعا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں گاہے گاہے پڑھتے رہیے اسے اللہم مرزقنی طیبا وستعملنی صالحا اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین